مبارک حمد شاہد صاحب ان کے اندر الہامی باتیں موجود ہیں ان کے اگر سے انبیاء کی وفات کے بعد لکھی گئی ہیں مگر بہت سے کتابیں ہیں جو انبیاء کی زندگی میں بھی لکھی گئی ہیں اس لیے یہ بات بھی درست نہیں کہ سب کتابیں انبیاء کے وفات کے بعد لکھی گئی ہیں اور ان میں سے جو خصوصاً پیشگوئیاں ہیں وہ جب تک پوری نہ ہو وہ محفوظ رہتی ہیں باقیت کتاب کی جو عبارتیں ہیں ان میں ردو اور بدل ہو جاتا ہے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئی تھی حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے خدا نے فرمایا تھا پھر تجھ سے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا یہ بائبل جتنی مزید تبدیل ہو جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہ پیشگوئی تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ اس کو دیکھ کر پھر لوگوں نے مسلمان ہونا تھا دو میو بیوی کار میں سفر کر رہے ہوتے ہیں بیوی شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا سکتے ہیں تو شوہر جواب دیتا ہے کہ ہاں بہت اچھی چلا لیتا ہوں کیوں بیوی کہتی ہے تو پھر دوسرے ہاتھ سے ناک سف کر لیجی کہتی ہے کہ تو پھر دوسرے ہاتھ سے ناک سف کر لیجی دوسرے ہاتھ سے ناک سف کر لیجی ٹھیک